بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج یہ چیکن فرائی ہے آسان سی ریسپی کے ساتھ لے کے آئیں ہوں چھٹ پٹ سے ریڈی ہو جاتا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اندر یہ چیکن فرائی ریڈی ہو جاتا ہے گھر میں موجود چیزیں ہی استعمال ہوتی ہیں تو اس کے لیے جی سب سے پہلے جی یہاں پر میں نے آئل لیا ہے آئل جو ہے فائف ٹیبل سپون کے قریب ہے جیسے ہی آئل جو ہے ہلکا گرم ہو گیا ہے بہت تیز گرم نہیں کرنا ہے اسے جو سارا چیکن ہے یہ ہلکی آنچ پہ ہی بنے گا میڈیوم ٹو ہلکی آنچ پہ تیز آنچ پہ اسے بہت زیادہ نہیں کرنا ہے جل جائے گا بڑھنا اور پیاز جو ہے میں نے ڈال دیا ہے اور اب اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوا ہے یعنی سوفٹ ہو گیا ہے پیاز اس کو براون نہیں کرنا ہے اس کے اندر میں لسن ادھرک کی پیس اور گرین چیلی سب سمیٹس کی پیس اس میں مکس کی بھی ایک ٹیبل سپون وہ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد جی اس کو جو ہے اس کی ایک منٹ کے قریب جو ہے نا بھنائی کرنی ہے تاکہ جو لسن ادھرک کا کچھاپن ہے جو ایک سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے ایک منٹ جو ہے فرائی ہو گیا ہے اسے اب اس کے اندر جو ہے میں چکن ایٹ کر رہی ہوں اور اب چکن کو فرائی کرنا ہے اتنی دیر تک کرنا ہے تاکہ چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے اور چکن کا کلر دیکھیں جی چینج ہو گیا تو اب اس کے اندر ہلدی ڈال دی ہے ہاف ٹی سپون اور اب جی اس کو مکس کر رہی ہوں کچھ دیر کے لیے جو ہے اس کو ہلدی کے ساتھ بھی اس کی جو ہے بنائی کر رہی ہوں میں اور اب جو ہے چکن میں میں نمک ایٹ کر رہی ہوں نمک جو ہوتا ہے وہ اپنے ٹیچ کے حساب سے ایٹ کرنا ہے میں نے جو ہے ٹی سپون تم کھیا ڈال دے اس کی لیوکز اور ٹی سپون کے قریب میں talks에 ملک ہوتا ہے کیونeren wirط میں پاس ایک ٹی سپون بھر کے کشمیری لال میرچ درب چھ سے ٹی ہوتا ہے اس کا کلر ہوتا ہے وہ ایک زبردست بہت اچھا سا اس کے ہوتے اوپر ہوتا ہے اور اب اس کی جو ہے تھوڑی سی بنائی کروں گی میں اس کے ساتھ اور جی یہ دیکھیں اچھے سے پکنے لگا تو میں نے اس کے اندر half ٹی سپون زیرا پاوڈر ایڈ کیا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈالیوں دھنیا پاوڈر اور وہ بھی فل بھراوا جو ہے دھنیا پاوڈر میں نے اس کے اندر ڈالا ہے یعنی ایک ٹی سپون لیول نہیں ہوگی فل بھری بھی ہوگی وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے اور مسالے جو ہوتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنے چاہیے کم زیادہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں اور جو میں نے مسالے ڈالے ہیں وہ بلکل مناسب ڈالے ہیں نہ تیز ہیں نہ کم ہیں اور اب اس کے اندر جی یہ ایک لیمون ہے وہ میں اس کے اندر اس کا رس جو ہے وہ ڈال رہی ہوں اور اس کی جو ہے اچھے سے اس کو صرف بھونتے جانا ہے اور اسی کے دوران ہی جو ہے چکن جو ہے بہت ہی اچھے سے گل جائے گا یہ پندرہ سے بیس منٹ میں جی یہ ریڈی ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں چکن جو ہے اچھے سے فرائے ہو چکا ہے مسالہ بھی اس کے ساتھ بہت اچھے سے لگ چکا ہے تو اب میں نے اس کے اندر تین سے چار عدد باریک کٹی بھی ہری میرشیں ڈالی ہیں اور ساتھ میں دھنیا بھی ڈال دیا ہے اور اب اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور اس کے بعد جی یہ کیبن ڈن ہو چکا ہے فرائے چکن بہت مزے کا بنتا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کوئی ایسی چیز نہیں گئی گھر میں مجود مسالوں کے ساتھ ہی چکن فرائے ریڈی ہو چکا ہے اور کوئی اس میں ٹوماتر نہیں ایڈ ہوا کوئی دہی اس میں ایڈ نہیں ہوا تو اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیا میں نے اور یہ دیکھیں بہت مزے کا لیمن جو ہے اس کے اوپر ڈال کے اس کو ہم کھا سکتے ہیں انتہائی مزے کی ریسپی ہوتی ہے یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بس جی میری آج کی ویڈیو اتنی ہی امید ہے آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ